اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے چودہ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناستر کام روس اور یکرین کی جنگ کو تیرہ مہینے مکمل ہو رہے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں یکرین کے مختلف شہروں میں تباہی مچی ہوئی ہے خون ریز گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے بالخصوص یکرین کا بڑا شہر باخموت ہے جہاں پر پچھلے تین ہفتوں سے شدید گھمسان کی خون ریز لڑائی چل رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران باخموت شہر کے اندر سیکڑوں میزائل روس کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں گولہ باری ہوئی ہے وہی ناظرین اکرام یکرین کا بھی دعوی ہے کہ ہم نے باخموت شہر کے اندر روسی فوجوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں ناظرین اکرام باخموت یکرین کی جنگ میں جہنم بنا ہوئے ہیں جتنی تباہی باخموت کی اندر پچھلے سات مہینوں میں دیکھی گئی ہے اور جتنا نقصان باخموت شہر کے اندر روسی فوج کا یکرینی فوج کا ہوئے ہے اتنا نقصان کسی اور شہر میں کسی اور جگہ پر دونوں فریقوں کا نہیں ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ باخموت پر قبضے کی جو جنگ ہے یہ تیز ہو چکی ہے باخموت پر روس قبضہ کرنا چاہتا ہے روس کا اسی فیصد قبضہ ہو چکے ہیں بیس پچیس فیصد قبضہ رہتا ہے جس کو وہ مکمل کرنا چاہتا ہے لیکن یکرین آڑا ہوا ہے زد پر ہے کہ چاہے ہماری ساری فوج ختم ہو جائے چاہے ہمارا بے تہاشا نقصان ہو جائے ہم نے باخموت پر روس کو قبضہ نہیں کرنے دینا ہے ناظرکام وقفے وقفے سے آنکھ مچولی جاری ہے یعنی کبھی روسی فوجیں غالب آ جاتی ہیں اور کبھی یکرینی فوجی غالب آ جاتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ باخموت کے اندر یکرین اور روس کے بے تہاشا فوجی مارے جا چکے ہیں امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ یکرین کو باخموت کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور باخموت پر روس کو چاہے قبضہ کرنا ہے تو کر لے اپنا نقصان یکرین کم سے کم کروائے لیکن یکرین اڑا ہوا ہے کہ ہم نے باخموت پر قبضہ روس کا مکمل ہونے نہیں دینا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو باخموت شہر ہے یہ بنیادی طور پر یہ باب ہے یکرین کے باقی شہروں کے لیے یعنی اگر اس شہر پر قبضہ ہو جاتا ہے تو باقی کے یکرینی شہر بھی بہ آسانی روس سے فتح کر لے گا دوسری طرف ناظرین اکرام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اس جنگ کو جہاں اس جنگ کے نتیجے میں نو لاکھ سے دس لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں نو سو ارب ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں یکرین کے ساڑھے تین لاکھ فوجی قتل ہوئے ہیں روس کے دو لاکھ فوجی قتل ہوئے ہیں یکرین کے بقول اور اس جنگ کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک ہزار سے زائد جنگی جہاز ہیلیکاپٹرز ڈرون وغیرہ تباہ ہوئے ہیں اور سیکڑوں جو ٹینک ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں ہزاروں ہمویز گاڑی تباہ ہوئی ہیں وہی ناظرین کام بتایا جاتا ہے کہ اب اس جنگ کو رکوانے کے لیے اس جنگ کے خاتمے کے لیے چین کے انٹری ہوئی ہے چینی صدر شی جنپنگ نے کمال کر دکھایا ہے میرے سامنے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ موجود ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے چینی صدر شی جنپنگ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جلد یکرینی ہم منصب یعنی یکرین کے صدر ولادی میرزلنسکی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ان کا اگلے ہفتے کا جو دورہ ہے ماسکو کا وہ بھی شیڈول بتایا جا رہا ہے یعنی چینی صدر شی جنپنگ چاہتے ہیں کہ وہ ماسکو کے وزٹ کے دوران روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو بھی قائل کریں کہ اس جنگ کو روک دیا جائے اور اسی طرح سے یکرینی صدر ولادی میرزلنسکی کو بھی قائل کریں کہ اس جنگ کو روک دیا جائے اب ماسکو کا وزٹ چینی صدر کا شیڈول ہے اور جو یکرینی صدر سے ملاقات ہے وہ ورچول ہے یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ملاقات ہے وہ ہونے جا رہی ہیں تو چین چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور چین یہ کیوں چاہتا ہے کیونکہ چین کو پتہ ہے اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو چین کے لیے خطرات رہیں گے کیونکہ روس کے خلاف جو امریکہ اور نیٹو وغیرہ کی جنگ ہے یوکرین کے ذریعے سے اس کا ایک حدف چائنا بھی ہے اور امریکہ نیٹو اور مغربی دنیا چاہتی ہے کہ جیسے ہم نے روس کو یوکرین کی جنگ میں الچھایا ہے اور پھنسایا ہے اور نقصان دیے ہے ایسے ہی ہم تائیوان کو چین کے ساتھ الجھا کر چین کو بھی نقصان دے اور چین نہیں چاہتا کہ جو میری دنیا کے اوپر بادشاہت قائم ہو رہی ہیں اور جو دنیا کے اوپر میرا ورلڈ آرڈر نافذ ہو رہا ہے اس کے لیے اس طرح کی جنگوں سے ہم اپنا نقصان کریں تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ چینی صدر شی جنپنگ ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ اس کانفلیکٹ کو اس ٹینشن کو اس وار کو ختم کیا جائے کیونکہ اس سے نقصان چین کا بھی ہو رہا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کو کچھ چیزوں پر رازی کر لیے جائے گا اور روس کو بھی کچھ چیزوں پر رازی کر لیے جائے گا اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن پہلے ہی چین کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کر چکے ہیں کہ اب چین کی بات کو فکرانا یا انکار کرنا بالخصوص چینی صدر شی جنپنگ کی بات کو انکار کرنا پیوٹن کے لیے آسان نہیں ہے تو بتایا جاتا ہے کہ روس بھی بات مان جائے گا اور یوکرین بھی بات مان جائے گا اگر یہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان ختم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں ناظرین اکرام دنیا سے امریکہ نیٹو یورپ کا جو جنازہ ہے وہ نکل جائے گا یعنی ان کی جو بالا دستی ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس جنگ کو بھڑکایا امریکہ نے اور یورپ اور نیٹو وغیرہ نے ہے انہوں نے اکسایا ہے اور اس وقت سب سے بڑے اتحادی بھی امریکہ اور یورپ اور نیٹو وغیرہ ہیں لیکن دوسری طرف ہے چائنہ اگر اس جنگ کو روک دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب چین کا ورلڈ آرڈر دنیا میں چل رہا ہے اب دنیا چین کی بات مان رہی ہے اور بدلے میں یوکرین کو بہت سے چیزیں چائنہ فراہم بھی کر سکتا ہے تو آنے والے دو سے تین ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے جب روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے چینی صدر شیجن پنگ کی ملاقات ہوگی تو بہت سے چیزیں تیہ ہوں گی اور بہت سے چیزوں پر اتفاق ہوگا کہ ہمارا مقصد آس پاس کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد اپنے دیرینہ دشمن امریکہ اور یورپ اور نیٹو سے بدلہ لینے ہے تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ جنگ ختم کروانے کے لیے چینی صدر شیجن پنگ نے کمال کر دکھایا ہے اور وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران جیسے دو روایتی حریفوں کے درمیان دوستی کروانا یہ چینی صدر شیجن پنگ کا بڑا کمال ہے اور یہ اس بات کے علامت ہے کہ چینی صدر شیجن پنگ واقعی دنیا کے اندر چین کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ نافذ کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو یورپی ملک ہیں ان میں روس کے قبضے اور حملے کے حوالے سے گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ یہ جو روسی فوجیں ہیں یہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں اور روسی فوجیں برطانیہ اٹلی جرمنی پر حملہ آور ہو رہی ہیں اس حوالے سے رپورٹ سے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر پہلی مرتبہ ایک ہنگامی طور پر دستاویزات جاری کی گئی ہے جو برطانیہ کے انٹلیجنس اداروں نے اور برطانیہ کی فوج نے اور حکومت نے مل کر جاری کی ہے اس کے اندر بتایا ہے کہ برطانیہ کی سلامتی کو چین اور روس کے گھٹ جوڑ سے بڑا خطرہ لاہق ہو چکے ہیں لہٰذا فوری طور پر برطانیہ کی فوج اور دفاع پر پیسہ خرچ کرنا ہوگا چھ ارب ڈالر سے زائد کی رکم فی الحال مختص کی گئی ہے آنے والے دنوں میں یہ رکم بیس سے تیس ارب ڈالر تک بڑھائی جا سکتی ہے یعنی برطانیہ کو خطرات لاہق ہو گئے ہیں کہ روس برطانیہ پر قبضہ کر سکتے ہیں اور روس اور چین دونوں برطانیہ کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں لہٰذا دونوں کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا یہ برطانیہ کی جاری ہونے والی دستاویزات میں یہ بات کہی گئی ہے دوسری طرف ناصفی کام اٹلی کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو روس کا کرائے کا گروپ ہے ویگنر اس کے ملیشیا داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر افرہ تفری اور انتشار پھیلا رہے ہیں اور جو مختلف طرح کے ریفیجی بن کر لوگ آ رہے ہیں یہ دراصل ویگنر جو روسی کرائے کا ملیشیا گروپ ہے اس کے کرندے ہیں جو اٹلی پر حملہ آور ہیں ایسے ہی ناصفی کام جرمنی کے اندر بھی حالات تشویشناک بتایا جاتے ہیں جرمنی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پرو رشین جو لوگ ہیں وہ جرمنی کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جرمنی کے اندر چار پانچ مہینے پہلے بھی ایک بغاوت کا جو بڑا واقعہ تھا اسے ناکام بنائے گیا تھا کہ جرمنی کے چانسلر کو قتل کرنا اس کی حکومت پر قبضہ کرنا پارلیمنٹ پر قبضہ کرنا یہ شامل تھا کچھ شرپسندوں کا جو جرمنی کی فوج کے ماضی کے ریٹائر فوجی تھے یا پھر حاضر سرور فوجی تھے جن کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یورپ کی اندر سائرن اور گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں کہ روس اور چائنہ مل کر یورپ پر قبضہ کرنا جا رہے ہیں اور یہ یورپ کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے دوسری طرف ناصفی کام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یورپ کے مختلف ملکوں کی جانب سے جو یوکرینی فوجیوں کی ٹریننگ دینے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے میرے سامنے سپین کی یہ رپورٹ موجود ہے سپین سے سپین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پچپن یوکرینی فوجیوں کو لپارڈ ٹو جو جرمنی کے قاتل بمبار ٹینک ہیں ان کی ٹریننگ سکھا دی گئی ہے یعنی سپین جو یورپ کا ایک بڑا ملک ہے اس نے جو جرمنی ساختہ لپارڈ ٹینک ہیں جو سپین کے پاس خریدے ہوئے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے وہ یوکرینی فوجیوں کو دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو لپارڈ نامی ٹو ٹینک نامی یہ ٹینک ہیں یہ جلد یہ یوکرین کو دے دیے جائیں گے جس سے روس کو نقصان ہوگا یہ بھی بتایا جاتا ہے دوسری طرح میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے کہ پیوٹن نے ساٹھ سال پرانے جو ٹینک تھے ان کو موڈرنائز کر کے ان کو یوکرین کی جنگ میں اتار دیے ہیں یعنی سوویت یونین کے زمانے کا جو اسلحہ ہے وہ اسلحہ یوکرین استعمال کر رہا ہے اور اسی طرح سے جو جدید اسلحہ ہے اس کو بھی استعمال کر جا رہا ہے اور آج کی ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ زبردستی یوکرین کے عیسائی یتیم بچوں کو روس اپنی تحویل میں لے رہا ہے اور انہیں رشین مائنڈ سیٹ دے کر انہیں آئندہ کی مستقبل کی جنگوں میں استعمال کر جا سکتے ہیں پچاس ہزار سے زائد بچے یوکرین کے لاپتہ ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ روس کے قبضے میں ہیں ایسے ہی پچاس ہزار سے زائد عورتیں لڑکیاں بھی یوکرین کی لاپتہ ہیں جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے جنسی زیادتیوں کے لئے اور جنسی بزاروں میں انہیں بیچا گیا ہے دوسری طرف ناصفی کام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو روس ہے روس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کے جو مقدمات ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یوکرین کی اندر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے روسی فوجیوں نے اس حوالے سے عالمی عدالت انصاف نے جو رشیہ کے جو فوجی ہیں ان کے اوپر مختلف طرح کے جو چارج ہیں وہ لگانا شروع کر دیئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کو ببندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو مزید سزائیں اس حوالے سے سنائی جائیں گی یہ بتایا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنگ ناسوین اکرام یہ صرف ایک یوکرین کے اندر تک محدود نہیں ہے یہ جنگ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے مختلف فیلڈز اور مجالات کے اندر یہ وسیع ہو چکی ہے جہاں روس کے اوپر پریشر ہے پابندییں ہیں سینکشنز ہیں وہیں اب جنگی جرائم کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر سزائیں دی جا رہی ہیں حالانکہ خود امریکہ نے روس یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے خود افغانستان کے اندر عراق کے اندر لیبیا کے اندر اور اسی طرح سے شام کے اندر بے شمار جنگی جرائم کے ارتکاب کیے ہیں تو ہمارے خلاف یہ جو عالمی عدالت انصاف کے فورم کو استعمال کرنا ہے یہ دراصل انٹرنیشنل فورم کو ایک طرح سے توڑنے کے مترادف ہے یہ روس کا الزام ہے اسے پہلے یہ خبر بھی آ چکی ہیں کہ جو روس ہے اس کو سلامتی کونسل سے نکال دیا جائے سلامتی کونسل میں روس مستقل رکن ہے اور ویٹو پاور ہے اس سے روس کو نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اقوام متحدہ کی نشستیں روس کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس کے سنگین نتائج دنیا کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں تو بھارہ لازمین اکرام روس اور یکرین کی جنگ یہ عیسائیوں کے لیے ایک طرح سے خونی جنگ ثابت ہو رہی ہے روس اور یکرین کی جنگ میں عیسائیوں کا قیمہ بن چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ میں تقریباً نو لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان عیسائی اور یہودی مارے جا چکے ہیں اور گھمسان کی یہ جنگ جاری ہے اگر چائنہ کی سالسی کی جو کوششیں ہیں وہ رائے گا گئیں تو یاد رکھیں ناظرین اکرام یہ جنگ یورپ کو امریکہ کو اور باقی دنیا کے ملکوں کو تباہ کر دے گی یہ اب تک کی ہم ترین خبریں ہیں جو روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں سے نشر کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ